بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریز سے ہوں گے اگلی سبق پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کے بارے میں بات کر لیں پچھلے سبق میں ہم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کے بارے میں پڑھا تھا جس میں آپ کے واقع دین اور چچا دادا کے بارے میں بتایا گیا تھا اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین بھی کہتے تھے امین کا مطلب ہے اماندار اماندار سے مراد یعنی کہ دل کا بلکل صاف ہونا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں بطور امانت بھی رکھواتے تھے اور آپ جوں کی طوں چیزیں ان کو واپس کر دیتے تھے جب وہ ان سے لینے آتے تھے اس لئے آپ کو اہلِ عرب امین کے لکب سے پکارتے تھے آپ تجارت بڑی امانداری سے کرتے تھے سمان بیچتے وقت سمان کی اچھائی کے ساتھ اگر کوئی برائی ہوتی تو وہ بھی بیان کرتے یعنی کہ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں گہاک کو بتا دیتے تھے کہ اس میں یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اس طرح سمان بھی جلدی بھگ جاتا اور لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خریداری پر خوش بھی ہوتے یہ سب جو تھا آپ کی امانداری کی وجہ سے تھا جو بھی منافع آپ کو ہوتا تھا وہ آپ کی امانداری کی وجہ سے ہوتا تھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری دیکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے اپنا سمان بیچنے کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا یعنی کہ آپ کی امانداری سے وہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ وہ آپ کے ساتھ پاروبار کرنے لگیں اور آپ اپنا سمان دوسرے شہر بیچنے کے لیے آپ کو ہی چنا آپ سمان لے کر پسرا شہر گئے اور بہت اچھی قیمت میں بیچ آئے سیدہ ختیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئیں یعنی کہ سیدہ ختیجہ آپ کے اخلاق سے اور آپ کی امانداری سے بہت متاثر ہوئیں یعنی بہت خوش ہوئیں اور ان کے اوپر اس چیز کا بہت اچھا اثر پڑا سیدہ ختیجہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے آپ کے چچا کو پیغام بھیجا یعنی کہ آپ کی امانداری اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھیں چچا نے قبول کر لیا شادی ہو گئی اس وقت سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی شادی کے بعد سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ختیجہ دونوں بہت خوش تھے سیدہ ختیجہ نے تجارت کی پوری ذمہ داری آپ کو دے دی آپ نے اپنی محنت اور امانداری سے تجارت کو مزید بڑھایا یعنی کہ چچا نے قبول کر لیا شادی ہو گئی اس وقت سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی شادی کے بعد سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ دونوں بہت خوش تھے سیدہ ختیجہ نے تجارت کی یعنی کاروبار کی چیزوں کے لیندین کی پوری ذمہ داری آپ کو دے دی آپ نے اپنی محنت اور ایمانداری سے تجارت کو یعنی اپنی کاروبار کو مزید بڑھایا لوگ کامیاب تاجروں میں آپ کا نام لینے لگے یعنی پورے عرب میں اور آپ کا بہت نام ہوا کاروبار کی دنیا میں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک امیر تاجر تھی آپ بہت رحم کرنے والی محبت کرنے والی اور سچ کا ساتھ دینے والی خاتون تھی آپ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتی انہیں ضرورت کی چیزیں دیتی اور ان کے مسئلے حل کرتی تھی یعنی کہ آپ ایک نیک اور رحمدل خاتون تھی اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اب اس سبق کی اہم باتوں کے بارے میں جو کہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو ابھی مین پوائنٹس نظر آئیں گے آپ انہیں نوٹ کریں اور جو بھی آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کو غور سے پڑھیں مین پوائنٹس اس کے انڈر لائن کریں جو کہ آپ کے اپجیکٹی میں کام آئیں گے اور آپ کو لونگ پیسٹنگ کی ڈائری بھی ملے گی وہ آپ نے اپنی کلاس ورک کوپی پر حل کرنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ بات ہوگی اللہ حافظ